السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آیت چالیس سے تفسیر قل کہہ دیجئے ارائیتم کیا دیکھا تم نے ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم السعہ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین قل کہہ دیجئے خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس سے کہہ دیجئے لوگوں سے کہہ دیجئے ارائیتکم آ کیا آ کیا ہے حمزہ استفہام استفہام انہی قویسچن مارک کو کہتے ہیں اور حمزہ یعنی علف جس کے اوپر حمزہ لکھا ہونا چاہیے کیونکہ یہ قتل ہے وصلی نہیں آہ حمزہ استفہام ہے تو حمزہ استفہام یہاں تعجب کے لیے تعجب کا کیا مانا ہوتا ہے حیرت کی بات ہے ارائیتکم رائیتا کا مانا تم نے دیکھا اور دیکھنا دو طرح سے ہوتا ہے ایک آنکھ سے دیکھنا اور دوسرے علم سے جاننا اور بصیرت سے دیکھنا تو یہاں غور و فکر کی دعوت ہے بسیکلی غور تو کرو بصیرت سے تو کام لو بتاؤ تو صحیح کیا کہ ان اتاکم اگر آجائے تمہارے پاس کیا آجائے عذاب اللہی اللہ کا عذاب کسی بھی شکل میں یعنی دنیا میں او اتتکم یا آئے تمہارے پاس السعہ قیامت یا آئے تمہارے پاس قیامت یعنی دنیا کا عذاب نہ آئے بلکہ قیامت خود آجائے اور پھر وہ تو ہے ہی یوم الحساب یوم الجزا اغیر اللہ کیا سوائے اللہ کے اب پھر آپ دیکھئے آ جو ہے یہ حمزہ ہے اور یہ کونسا حمزہ ہے حمزہ استفام ہے ٹھیک ہے استفام کس کو کہتا ہے نہیں سوال کے لیے ہے حمزہ کس کے لیے استعمال ہو رہا سوال کرنے کے لیے آ پہلا حمزہ تاجب کے لیے تھا یہاں انکار کے لیے ہے عربی میں علف بھی کہا جاتا اور حمزہ بھی کہا جاتا علف جیسے اللہ دینہ کا بیچ میں مل جاتا ہے وصلی ہوتا ہے اور قطعی وہ جو اپنا وجود برقرار رکھتا ہے تو اس ایک حمزہ کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں یہاں ایک ہی آیت میں دو دفعہ حمزہ آیا اور دونوں دفعہ معنی فرق ہے پہلی دفعہ تاجب کے لیے اور دوسری دفعہ انکار کے لیے اغیر اللہ کیا سوائے اللہ کے تدعونا تم پکاروگے یعنی نہیں پکاروگے مراد اس سے کیا ہے کہ پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکاروگے انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو مراد اس سے کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں دوسروں سے مدد مانگتے ہیں دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اپنی مصیبتوں اور آفتوں میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کا حال بھی یہ ہے کہ جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے کوئی بڑا عذاب آتا ہے تو وہ پھر سب کو بھول جاتے ہیں اور کس کو پکارتے ہیں صرف ایک اللہ کو اور اگر دنیا میں اس موقع پر بھی ان کی آنکھ نہ کھلے تو قیامت کے دن جب ہر چیز سامنے آ جائے گی ساری حقیقت آیاں ہو جائے گی تو پھر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں بچے گا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہا ہو کیونکہ معبود تو ان کے ویسے ان سے گم ہو چکے ہوں گی کہیں کوئی مدد کرنے والا یعنی ایسے لوگ جنہوں نے لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے بلایا فرمایا کہ تم اگر اپنی دلیل میں سچے ہو اپنی بات میں سچے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور تو کرو سوچو تو سہی بتاؤ تو سہی کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یعنی دنیا میں کوئی مسیبت آ جائے یا پھر قیامت کی گھڑی آ جائے تو کیا اس وقت بھی تم اپنے اس کام کو جاری رکھو گے جو اب غلط کام کر رہے ہو پھر بھی نہیں سملو گے نہیں ایسا نہیں ہوگا تم اس وقت تو صرف اللہ ہی کو پکارو گے بل ایہو تدعونا بلکہ صرف اسی کو تم پکارو گے فیقشفو پھر وہ کھول دے گا دور کر دے گا کیا ما جو یعنی مسیبت تدعونا تم پکارتے ہو الیہی طرف اس کے یعنی اس مسیبت کے دور کرنے کے لیے جب تم پکارتے ہو انشاءہ اگر وہ چاہے یعنی ایسی مشکل میں تو صرف تم اللہ ہی کو پکارو گے پھر اگر وہ چاہے تو تم سے مسیبت دور بھی کر دے وطن سونا اور تم بھول جاؤگے کس کو ما تشرکونا ان کو جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو یعنی بتوں کو معبودوں کو ہر چیز کو تم اللہ کے سوا چھوڑ دوگے تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ توحید ہر انسان کی فطرت میں ہے عام حالات میں اگر کوئی شخص بھولا بھی رہے تو جب کسی بڑے صدمے سے بڑی آفت سے دوچار ہوتا ہے تو اسے اس وقت خودساختہ الہ معبود سب بھول جاتے ہیں اور فطرت کی آواز غالب آ جاتی اور اس وقت انسان صرف اللہ کو پکارتا ہے اور پھر صرف اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جو مسیبت کو دور کر سکتی فَيَكْشِفُ مَا تَدُونَ اِلَيْ اور پھر انشاء اگر وہ چاہے وہ چاہے تو کرے وہ چاہے تو نہ کرے اور اس وقت سب کے سب لوگ بتوں کو بھول جاتے ہیں اپنے شریکوں کو بھولا دیتے ہیں تو تنسونہ کے دو مانے ایک تو عام مانا بھولانے کا اور دوسرا تطرقونا چھوڑ دیتے چھوڑنے کا یعنی اس وقت تم بتوں کی طرف نہیں جاتے صرف اللہ ہی کی طرف جاتے ہو تو اس آیت سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے اور وہ یہ کہ مشکل کے وقت تکلیف کے وقت پریشانی کے وقت خواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی کسی بھی استراری کیفیت کے وقت رجوع صرف اللہ سے کرنا چاہے اللہ کے سوا کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ خود ساختا ہے تو یہاں ایسے سب لوگوں کے لیے ایک بہترین سبق ہے کہ مشکل کے وقت صرف اسی کو پکارنا چاہیے بل ایاہ تدعون صرف اسی کو جیسے ہم ہر نماز میں کہتے ہیں ایاکا نعبدو و ایاکا نستائین تو یہاں بھی ایاہو یعنی صرف اللہ کو ہو سے مرادیاں کون ہے اللہ دوسری بات اس آیت سے یہ پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالی بعض وقت کافروں کی دعا بھی قبول کرتا ہے مشرقوں کی بھی قبول کرتا ہے کیونکہ کیا فرمایا جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں سب بتوں کو چھوڑ کے تو اللہ ان کی پکار سنتا ہے لیکن انشاء اگر وہ چاہے تو اور نہ چاہے تو نہ سنے تو یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا بھی سنتا ہے خواہو کافر خواہو مشرق کیونکہ جب یہ کہا گیا کہ مظلوم کی دعا جو ہے وہ آسمان تک سیدے پہنچتی اور اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا تو اس کی وجہ کیا ہے یہ اللہ کے عدل کا تقاضہ ہے اور اللہ کا عدل اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ وہ ہر حقدار کو اس کا حق دے خواہو وہ اللہ کا حق دے رہا یا نہیں مشرق اللہ کا حق مار رہا ہے لیکن اللہ جواباً ان کا حق نہیں مارے گا مظلوم ہونے کے ناتے اگر وہ کسی چیز کے حق دار ہیں تو وہ ان کا حق ان کو دے گا اسی طرح دوسری بات یہ پتہ چلتی کہ اللہ بے قرار کی بھی سنتا ہے وہ بے قرار خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم جو بھی اس کو پکارے وہ اس کی سنتا کیوں سنتا کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غزب پر چھائی ہوئی ہے تو دنیا میں اللہ تعالی سب انسانوں کے لئے رحیم ہے سب پر رحمت کر رہا ہے الرحمان کہی ہمانہ ہے کہ رحمت عام کی طرف اشارہ اس میں خواہ کوئی کافر ہو یا مومن ہو اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے اور وہ کیا کہ کبھی بھی یہ سوچ کے دعا سے نہیں رکنا چاہیے کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں میری تو اللہ سنے گا نہیں میری کب سنے گا میری نہیں سنی جا سکتی کیونکہ میں بہت گناہ گار ہوں یہ نہیں سوچ نہ چاہیے اگر مظلوم کی اور مجبور کی بے قرار کی اللہ سنتا ہے خواہ کافر ہو مشرق تو شرق اور کفر تو سب سے بڑے گناہ ہے یعنی شرق جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے تو سب سے بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والے کی دعا اگر اللہ سنتا ہے اور اس کی تکلیف بھی دور کر دیتا ہے اگر وہ چاہے تو ایسے میں کوئی بھی شخص ہاں وہ کتنے ہی گناہ کر چکا ہو اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اس میں وہ مثال آپ سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 قتل کی ہوئے تھے اور پھر اس کو احساس شرمندگی ہوا اس نے توبہ کرنا چاہی اور اس کے لئے وہ نکل کھڑا ہوا نتیجہ آپ جانتے ہے کہ اس کی معافی کر دی گئی جب کہ وہ 99 کے بعد ایک اور کر کے سو کا قاتل بن چکا تھا تو کوئی بھی کسور ہو چکا ہو اصل میں یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کیا کہ بندہ اللہ سے بد زن رہے بد گمان رہے مایوس رہے اور پھر اس کی طرف نہ پلٹے حالکہ اللہ تعالی بندے کی توبہ قبول کرتا ہے معلم یغر غر جب تک جان کونی کا وقت نہیں آجاتا فرشتہ نہیں دیکھ لیتا اور ہم سب کے لئے ایک بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ چھوٹی مشکل ہو یا بڑی مشکل تو کیا کرنا چاہیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے الَا اُمَّ مِن طرف کئی امتوں کے من قبل کا آپ سے پہلے کیا بھیجے رسول کہاں الَا اُمَّ مِن طرف کئی امتوں کے یاد رکھئے کہ قرآن پاک میں امت کا لفظ چار معنوں میں استعمال ہوا ہے امت بمانا امام جیسے وہ آتا ہے اِنَّ اِبْرَاهِيمَ اَقَانَ اُمَّتًا قَانِتًا اُمَّت بمانا وَقْت سورة یوسف میں آتا ہے وَدَّكَرَ بَعْدَ اُمَّتٍ وہ جو جیل سے نکلا تھا وہ ایک عرصے بعد اس کو بات یاد آئی تو یہاں اُمَّتٍ اَلَا اُمَّتٍ کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ایک خاص طریقے پر پایا یعنی ملت کے اوپر اور وہ ملت شرک مراد ہے اس سے اور یہاں قوم مراد ہے یعنی امت بمانا قوم کے نسلوں کے مختلف علاقوں میں بسنے والے لوگ گروہ کل بھی یہ لفظ پڑھا ہے آپ نے اس معنی میں کمیونٹی کے معنی میں ہاں ڈیفرنٹ کمیونٹیز کی طرف ہم نے بہت سے رسول بھیجے کیا پڑھا کل پرندوں کی جماعتوں کے بارے میں پڑھا اور صرف پرندوں کی نہیں بلکہ زمین میں رہنے والے جانوروں کی جماعتیں بھی ٹھیک ہے تو جس طرح جانور جماعتوں کی شکل میں ہیں یہ گروپس میں ہیں اسی طرح انسان بھی مختلف علاقوں میں مختلف گروپس کی شکل میں رہتے ہیں مختلف رنگ نسلیں اور زمانے کے اعتبار سے تو ہم نے بہت سے امتوں یعنی جماعتوں کی طرف کس کو بھیجا رسولوں کو بھیجا کس لی بھیجا اللہ تعالی نے ان کی ہدایت کے لیے اور تاکہ ان پر حجت تمام کر دی جائے کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری طرف تو کوئی رسول آیا ہی نہ تھا اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہر قوم کی طرف جو رسول بھیجا گیا وہ انہی کی زبان میں پیغام لے کر آیا یعنی اللہ کا پیغام صرف عربی زبان میں نہیں آیا بلکہ اس سے پہلے مختلف قوموں کے پاس جو مختلف رسول آئے وہ انہی کی زبان میں پیغام لے کر آئے تو من قبل کا سے مراد جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے فَأَخَدْنَا هُم پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو اس کا یہ معنی نہیں کہ پیغمبر آئے اور ان کے آنے پر لوگوں کو پکڑ لیا گیا کیا معنی ہے وہ آئے پیغام لائے لوگوں نے انکار کیا تو ان کے انکار پر ان کی تقذیب پر ہم نے ان کو پکڑا تو یہاں بیچ میں فَقَدْذَبُو کا لفظ چاہے وہ محضوب ہے وہ کیوں بات یہ ہے کہ عربی زبان کی جو بلاغت ہے یعنی عربی زبان کے خاص اسلوب ہے اور بعض الفاظ کو حسف کر دینے سے بات کے اندر شدت زیادہ ہو جاتی اب آپ دیکھیں کہ اگر یوں ہوتی یہ آئے کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے تو لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو پھر ہم نے ان کو سختی میں پکڑا اس کی بجائے کیا ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے پھر ہم نے ان کو سختی میں پکڑا تو یہ جو سٹائل ہے جس میں فَقَدْذَبُو یعنی اس کی وجہ بتائے بغیر یعنی ڈائریکٹ ان کی سزا کی طرف اشارہ ہے تو اس میں جو ایمفیسز ہے وہ کس پہ چلا گیا سزا پہ پکڑ پہ کہ رسولوں کے انکار کا جو نتیجہ ہے وہ پکڑ ہے تو اس حضب سے کلام میں شدت زیادہ ہے آپ نے دیکھو گا کہ جب کلام بہت طویل ہو جاتا ہے نا لمبی باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس کی تاثیر کم ہو جاتی جب الفاظ کم ہو اور معنی زیادہ ہو اور کچھ چیزیں سننے والے اور سننے والے کی عقل پر بھی چھوڑ دی جائیں تو اس میں غور و فکر کا موقع بھی زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ ہر بات لمبی چھوڑی کر کے بتائی رہے تو یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا اپنا ایک خاص انداز ہے اور وہ انداز صرف پیغام پہنچانے کا نہیں بلکہ پیغام کو احسن ترین طریقے سے پہنچانے کا ہے اسی وجہ سے کلام میں یہ چیزیں ملیں گی اور تفسیر کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تفسیر کرنے والا کھول کے واضح کر دے بیان کر دے تاکہ لوگ کسی چیز کو سمجھنے سے نہ رہ جائیں فَأَخَذْنَاهُمْ تو پکڑا ہم نے ان کو کس وجہ سے ان کی تقذیب کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے کس چیز میں پکڑا بِالبَعْسَا تنگی میں اور مراد اس سے کیا ہے بھوک خوف بدمنی بَعْسَا بُعْس سے ہوتا ہے بُعْس میں خاص طور پر ناداری پائی جاتی ہے فقر اور ایسی چیز جس سے انسان کو تکلیف ہو جیسے بھوک کی تکلیف ہوتی ہے یا جیسے کسی چیز کا خوف ہوتا ہے مَدْدَرَّا اور جو بُعْس ہوتا ہے اس میں ضروری نہیں کہ نقصان بھی ہو صرف تکلیف اب مسئلہ آپ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی بیچینی لاحق ہے کسی وجہ سے تو وہ تکلیف میں ہے اب ضروری نہیں کہ وہ اس تکلیف کی وجہ سے کوئی نقصان بھی اٹھا رہا ہو لیکن جیسے بھوک ہوتی ہے اب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو اس میں کیا ہے آپ کے اندر ایک عذیت کی قیفیت ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ بھوک آپ کے لئے نقصان دے ہو بلکہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے کہ انسان کو بھوکا رکھ کر اس کی باقی قوتوں کو ابھارا جائے تو وہ روزہ نقصان کے لئے تھوڑی ہے روزہ تو فائدہ کے لئے ہے تو وہ اس میں تکلیف کا شدت اور سختی کا انصر ہے ضروری نہیں کہ نقصان بھی ہو اس میں لیکن ضروری میں نقصان بھی ہے اور ضروری سے مراد عموما جسمانی تکلیف ہیں جیسے بیماری وغیرہ لی جاتی ہے پیچھے یہ میں واضح کر چکی ہوں پہلے بھی یہاں تقرار صرف یاد دہانی کے لئے لعلہم تاکہ وہ کون وہ یعنی جن کی پکڑ ہوئی یا تدرعون آجزی اختیار کریں تدرع کا لفظ جو ہے ضعاد رے عین سے ہے تدرع تدلل آجزی فروتنی اور آجزی کے ساتھ کسی کی طرف جھکنا کسی کی طرف مائل ہونا اس کا مقابل قصاوت ہے تدرع کا مقابل یہ opposite کیا ہے قصاوت قصاوت کس کو کہتے ہیں سختی کو سنگ دلی کو دل کی سختی اور رعونت وغیرہ کے لئے آتا ہے تلاللہم یتدرعون لاللہ کا مطلب یہ ہے کہ وجہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ان پر بعصہ اور درعہ بھیجی ان کو نقصان دینے کے لئے نہیں بلکہ ایک خاص حکمت کے ساتھ اور وہ حکمت کیا تھی اس آیت میں بیان ہو رہی میرا سوال سمجھ لیجئے کہ قوموں کی طرف پیغمبر آئے قومیں نہیں مانی اللہ نے ان کو پکڑا مالی پریشانیوں میں اور جسمانی بیماریوں میں وجہ تاکہ ان میں آجزی آئیں یہ یہاں پر وجہ بتائی جا رہی ہے لَعَلَّهُمْ يَتَدَرْرَعُونَ تاکہ ان کے اندر ہمبلنس ہو ان کے اندر آجزی ہو کیونکہ بعض اوقات انسان کے اندر پائی جانے والی رعونت یا انسان کے اندر پائی جانے والی سختی یا سنگدلی جو ہے یا دلوں کی سختی جو ہے وہ انسان کے لئے نقصان دے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ سختی دور ہو یعنی بندوں کے اندر سے وہ سختی دور ہو اب وہ دور کیسے ہو اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو مختلف طرح کے امتحانوں میں ڈالتا ہے کبھی مالی پریشانی دیتا ہے اور کبھی جسمانی تاکہ وہ نرم پڑیں ڈھیلے پڑیں ان کے اندر آجزی آئے ان کے اندر احساس بندگی پیدا ہو لیکن عام طور پر لوگ اس سے سبق نہیں لیتے جب کسی پہ کوئی تکلیف آتی کوئی مسئلہ مالی نقصان ہو گیا تو وہ اللہ سے گلے شکوے کرنے لگتے یا کوئی بیمار ہو گیا تو وہ صبر کرنے کی بجائے اور اپنی غلطی دیکھنے کی بجائے اور اپنے گناہوں پہ توبہ کرنے کی بجائے اور استغفار کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناراض ہونے لگے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے وہ سختی اور بڑھ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اچانک پکڑتا اور سب ختم کر دیتا ہے تو یاد رکھئے پھر اسی بات کو کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے چاہے وہ بندوں کو نعمتیں دینے کا ہو اور چاہے وہ بندوں کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا ہو کیونکہ ہم تکلیف کو اپنے لئے صرف عذاب سمجھتے ہیں ہر تکلیف عذاب نہیں ہوتی تکلیف انسان کے لئے سبق ہوتی ہے یا کچھ سیکھنے کا ذریعہ بھی ہوتی ہے باعث عبرت ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمارے لَاَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ میں نے ان کو ان آزمائشوں میں اس لئے ڈالا تاکہ لوگوں کے اندر آجزی پیدا ہو اب آپ دیکھئے کہ ہمیں کیسے پتا چلے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم پر جو مصیبت آئی ہے وہ عذاب ہے یا پھر وہ ہماری آزمائش ہے یا کس لئے آئی کرتے ہیں نہیں سوال مجھ سے تو بہت دفعہ لوگوں نہیں سوال کیا شاید آپ سے بھی کرتے ہیں یا شاید آپ کے اپنے دل میں بھی ہو کہ مثلا میری کلا چیز گم ہو گئی تو مجھے کیا سمجھنا چاہیے یہ مجھ پہ اللہ کا عذاب تھا یا پھر یہ میری آزمائش تھی یا میری اصلاح کا ذریعہ تھی تو بات یہ ہے کہ ایسی چیزیں انسان کی اصلاح کا ذریعہ ہوتی ہیں یعنی ضروری نہیں کہ ہر تکلیب بطور سزا ہی ہو یا ایک عذاب کی شکل ہو ایسی چیزیں انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہوتی کہ وہ غور کرے اس کے اندر آجزی پیدا ہو کیونکہ اگر انسان کو گناہ کرنے پر غلطی کرنے پر اور بعض اوقات غلطی نہ بھی کرے انسان اور صرف دل کی سختی کا شکار ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو صرف اچھا حال ہی دیتا رہے تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا انسان گناہوں کی طرف جھک جائے گا اور آگے نکل جائے گا تو جو ہی انسان ادھر یا ادھر ہونے لگتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حکمت ہوتی ہے کہ وہ بندے کو کھینچ لیتا ہے کہ دیکھو سنبھل کے چلو یہ بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو یعنی ماں کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہے یہ بطور مشابہت نہیں بطور مثال ایک بات ہے کہ جیسے آپ اپنے بچے کو واش کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا وہ خطرناک طرف مڑ رہا ہے یا سڑک کی طرف جا رہا ہے اگر آپ واک کر رہے ہیں تو باز وقت وہ مڑا نہیں بھی ہوتا ہے ذرا سا آپ کو شک بھی پڑتا تو آپ کیا کرتے ہیں پکڑ کے اس کو کھینچ لیتے ہیں کہ نہیں نہیں ادھر نہیں جانا اللہ بندوں کے حال سے خوب واقف ہے اس کو پتا ہے کہ کہاں میرا بندہ کس طرف پھسل سکتا ہے لہذا وہ اس سے پہلے ہی کسی ایسی چیز میں ڈال دیتا ہے کہ وہ سیدھا چلتا رہے تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے ہم پر کیا لازم ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم ہر فیصلے اور ہر بات کو دل سے قبول کر لیں خواہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے مسئلہ نظرت عائشہ سے کسی نے سوال کیا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ عورتوں کو حیث کی وجہ سے نماز دہرانے کا حکم نہیں لیکن روزے دہرانے کا حکم ہے کہ وہ روزوں کی قضاء دے تو اس پر انہوں نے یہ بتایا کہ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ روزے جو ہیں وہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں اور نمازیں ہر مہینے میں آتی ہیں جنسانوں کے لئے ایک مشکت ہو سکتی تھی لیکن اگر کوئی ان سے سوال نہ کرتا اور یہ حکمت معلوم نہ ہوتی تو ابھی ہمیں اس میں اپنی عقل کی مداخلت نہیں کرنا کیا کرنا اطاعت یہ حکم دیا گیا بس بات ختم جیسے جو چیز ملے اسے لے لو تو بعض اوقات انسان کو حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے اور بعض اوقات سمجھ نہیں بھی آتی تو کوئی تکلیف آئے مثلا کوئی فوت ہو جائے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹے بچوں کا باپ فوت ہو جاتا ہے بعض اوقات ماں فوت ہو جاتی ہے تو اس وقت انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا حکمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس وقت اٹھایا ہے جبکہ اس کے بچے اس کی ضرورت مند ہیں اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وائے یہ کیوں ہوا نہیں یہ کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے ایسے مواقع پر کیا کہنا چاہئے کہ یا رب یہ تیرا فیصلہ ہے اور میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں کیونکہ بندہ مومن اللہ سے جرہ نہیں کرتا اور اگر اس کو وقتی طور پر حکمت نہ سمجھ آئے تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھا بھی دیتا ہے مثلا اس حکمت کو سمجھنے کے لیے سورة القحف میں جو واقعات بتائے گئے ہیں کہ ایک بچے کو مار دیا خضر نے تو موسیٰ علیہ السلام نے اتراز کیا بے وجہ آپ نے مار دیا اتنی بڑی بات کر دی تو پھر بعد میں جو حکمتیں بتائیں گے اس میں یہ تھا کہ یہ بچہ بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو بہت ست آنے والا تھا ماں باپ اس کے نیک تھے تو اللہ ان کو اس کے بدلے ایک اور بچہ دے دے گا تو بعض اوقات کسی کا اکلوتا بیٹا اٹھا لیا جاتا ہے اسی طرح کسی کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتے کچھ چیز لے لی جاتی ہے اس وقت انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا وہ اپنے طور پر دل میں تو سوچے غور کرے کہ کیوں ہوا ہے یہ اس سے مجھے کیا سبق سیکھنا چاہیے لیکن اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ انسان اللہ پہ اتراز شروع کر دے کیونکہ اللہ تعالیٰ وجہ یہ بتا رہے ہیں یعنی ایک جنرل یا عمومی حکمت یہ بتائی جا رہی ہے کہ آزمائشیں بندے کو نرم کرنے کے لیے آتی ہیں سختی دور کرنے کے لیے آتی ہیں اس کو ہمبل بنانے کے لیے آجز بنانے کے لیے کیونکہ بعض اوقات انسان کو جب نعمتیں ملتی چلی جاتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھنے لگتا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ بہتر ہوں مثلا میں انٹیلیجنٹ ہوں میں بہت پڑا لکھا ہوں میں بہت مال والا ہوں میں بہت اقل مند ہوں ایسی خیالات جو ہیں اپنے بارے میں وہ پسندیدہ نہیں ہیں کہ یہ ہمارا کو ذاتی کمال تھوڑی ہے ہمیں اللہ نے دیا ہے جو کچھ بھی دیا ہے تو اس پر ہمیں شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے نہ کہ خود کو دوسروں سے سپیریئر سمجھنے کی ضرورت ہو تو ایسے میں اللہ تعالیٰ بعض وقت پھر کیا کرتا ہے کہ انسان کو کسی ایک نعمت سے محروم کر دیتا ہے تاکہ انسان آجزی اختیار کرے رجوع کرے اللہ کی طرف پلٹے فلولا پھر کیوں نہ ہوا یعنی ایسا کیوں نہ ہوا جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب اللہ نے تو بأس کس لی بھیجی تھی کہ لوگ سمجھیں لیکن ہوا کیا کہ بعض لوگ سمجھنے کی بجائے اور اکڑ گئے انہوں نے آجزی اختیار کی یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ جن لوگوں کے پاس ہمارا عذاب آیا تھا وہ آجزی اختیار کرتے ولیکن قصد قلوبہم لیکن ان کے دل اور سخت ہو گئے تو یہ ریاکشن ہوتے ہیں دو طرح کے بعض لوگوں کے لئے کوئی حادثہ اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے اللہ کی طرف پلٹنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اپنی غلطیوں پر توبہ کا ذریعہ بن جاتا ہے اور بعض لوگ جو سبق نہیں لیتے ان کے لئے وہ حادثہ یا وہ غم یا وہ تکلیف یا پریشانی اور زیادہ دل کی سختی کا ذریعہ بن جاتا ہے قصد قلوبہم وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اور خوبصورت بنا دیتا ہے ان کے لئے شیطان مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ کر رہے ہوتے ہیں کیا غلط کام یعنی ان کی غلطیوں کو اور غلط عامال کو شیطان ان کی نظروں میں حسین بنا دیتا ہے اور اس طرح انسان کے لئے پلٹنے کا موقع بھی نہیں چھوڑتا تو خلاصہ کیا ہے آیت کا کہ آزمائش جب آتی ہے تو انسان دو طرح ریعک کرتا ہے یا آجزی اختیار کرتا ہے یا پھر سنگ دل ہو جاتا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہو تو پہلے پارے میں آپ نے کیا پڑھا کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل اور سخت ہو گئے پتھر کی طرح بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت کیونکہ پتھروں میں سے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے چشمیں پوٹ نکلتے ہیں نہریں بے نکلتی ہیں ان میں سے بھی پانی نکل آتا ہے پھٹ جاتے ہیں وہ تو نیچے جو زمین میں پانی ہوتا وہ باہر آنے لگتا ہے لیکن انسان جب سخت دل ہوتا ہے تو وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے یہاں آیا ولیکن قصد قلوبہم اور وہاں آیا ثم قصد قلوبکم یعنی پہلے نہیں تھے سخت پھر سخت ہوئے یہاں بھی پہلے اتنے سخت نہیں تھے ولیکن قصد قلوبہم لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تو دل کی حالت مسلسل تبدیل ہوتی ہے ایک دفعہ اگر دل نرم ہو جائیں تو اس پہ خوش نہ ہو جائیں کہ بس اب کامیاب ہو گیا نرم ہونے کے بعد پھر سخت ہو سکتے ہیں تو ہر روز اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ تین مواقع پر اپنے دلوں کا جائزہ لے تنہائی میں قرآن پڑھتے وقت اور علم کی مجلسوں میں کہ ایسے مواقع پر اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا کرو کہ تمہارے دل کا حال کیا دل لگ رہا ہے کہ نہیں اگر تنہائی ہے تو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو تنہائی کاٹنے لگتی ہے وہ کہتے ہیں ہم بورو رہے ہیں کوئی شغل ہونا چاہیے لیکن اس کو اچھی لگنے لگتی ہے کہ کوئی ایسا وقت ہو کہ جس میں میں بغیر کسی ڈسٹریکشن کے اللہ تعالیٰ کو پکاروں دعائیں کروں اللہ سے باتیں کروں کیونکہ ہر دوست کیا چاہتا ہے کہ اپنے دوست سے تنہائی میں بات کرے کوئی اور نہ ہو کوئی ڈسٹراب نہ کرے تو حقیقی معنوں میں جن لوگوں کی اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے ان کو تنہائی کچھ نہیں کہتی ان کو تنہائی اچھی لگتی ہے اور پھر اسی طرح دیکھنا چاہیے کہ قرآن پڑھتے وقت دل کا حال کیا کیا جذب ہو رہا اور کیا نہیں ہو رہا اسی طرح علمی مجلسوں میں دل کا حال کیا ہے اور اگر دل نہ لگے تو پھر اللہ سے قلبِ سلیم کی دعا مانگنی چاہیے بہرحال تو بات یہ ہے کہ انسان کو دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور دل سخت ہو جاتے ہیں اور سختی کی وجہ یہاں بیان کی گئی کہ انسان جب تکلیف کے موقع پر اللہ کو نہیں پکارتا رجوع نہیں کرتا اس سے مدد نہیں مانگتا اور اور وسیلے ڈھونتا ہے وسیلہ اختیار کرنا تو درست ہے لیکن اللہ کو بھول کے وسیلے اختیار کرنا وہ درست نہیں ادھر ادھر مدد تلاش کرتا ہے اور جو اصل مددگار ہے اس کو بھول جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دوری ہونے لگتی اور وہ دوری دل کی سختی کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ انسان کو برائی پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ برائی اچھی لگنے لگتی وہ غلط کام کرتا اور پھر غلط کام کو جسٹیفائے کرتا ہے کہتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں یہ آخری درجہ کا الارم ہے سخت الارمنگ بات ہے یعنی ایک تو دلوں کی سختی کہ علامت یہ پہچان کیا ہے کہ قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا قرآن کی مجلس اچھی نہیں لگ رہی تنہائی اچھی نہیں لگ رہی بس بے قراری ہے نہ ادھر نہ ادھر ہر وقت بس ایک عجیب سی کیفیت ہے یہ بھی دل کی سختی کی علامت ہے لیکن خاص طور پر دل کی سختی کی علامت کیا ہے کہ انسان اس درجہ کو پہنچ جائے کہ اسے برائی اچھی لگنے لگے نیکی کی بجائے زینا لہم الشیطان آما لہم شیطان برے کام کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ وہ اپنی برائی کو برائی سمجھتے نہیں وہ کہتے ہیں ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں یعنی نیکی کی بجائے کس میں دل لگنے لگتا ہے برائی میں ایمان کی پہچان کیا ہے کہ جب تم نیکی کر رہے تو تمہارا دل خوش ہو تو ایسا اشار نیکی کرنے کی بجائے جب برائی کر رہے تو اس وقت خوش ہو یہ بہت اچھا کیا مثلا کسی کو نقصان دے کے کسی کو ستا کے کسی کو نیچا دکھا کے کسی کو زلیل کر کے تو کیا سمجھے خوش ہو بہت اچھا کیا میں نے تو یہ اس کے لئے ایک آفت ہے کتنا بڑا دھوکہ ہے ما کانو یا عملون جو وہ کر رہے ہوتے ہیں گناہ وغیرہ یا غلط طریقے جو اختیار کرتے ہیں وہ مشکلات کو دور کرنے کے لئے وہ سب ان کے لئے بہت اٹریکٹیو ہو جاتے ہیں وہ ان کو بہت اپنے لئے فائدہ مند سمجھتے ہیں اب کوئی بھی ایسا شخص جس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی ای سی جی ٹھیک نہیں آئی یعنی اس کی ریدم جو ہے وہ ٹھیک نہیں تو کیا اس کو کوئی فکر ہونی چاہیے کہ وہ کوئی اصلاحی میرمنٹ لے کوئی علاج کی سوچے یا چھوٹ دینا چاہیے صرف پرہیز نہیں علاج بھی شروع کرنا چاہیے تو ہر وہ شخص جس کو یہ سمجھ آنے لگے کہ اس کا دل بیمار ہے ڈائیگنوسس ہو جائیں بیماری سامنے آجے اور ڈائیگنوسس کیا ہیں ایک تو یہ کہ برائی اچھی لگنے لگے اور دوسرے یہ کہ انسان کے اندر ایروگنس ہو ایروگنس جو ہے یہ ہارڈ ڈیزیز ہے جو عمل میں ظاہر ہوتی ہے اور ایروگنس انسان کی باتوں میں انسان کے سٹائل میں انسان کی چال میں ہر چیز میں نظر آتی مثلا سلام میں پہلنا کرنا کیا ہے ایروگنس اسی طرح مسکرانا نہ یہ بھی کائنڈ اف ایروگنس ہے کبھی کبھار تو ایسا ہو کہ انسان کسی فکر پریشانی میں ہو تو اور بات ہے لیکن اگر ایک عادت ہی بنا لے تو یہ ایروگنٹ ہونے کی علامت ہے کہ جہاں مسکرانے کی ضرورت ہے وہاں نہ مسکرائے جہاں ہسنے کی ضرورت ہے وہاں نہ ہسے یا یہ کہ جہاں رونے کی ضرورت ہے وہاں روئے نہ یہ بھی ایروگنس ہے یعنی دل کی نرمی جو ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے آنکھیں بہتی ہیں انسان کا دل جذبات اور احساسات کا مجموعہ ہے تو بے حس انسان کیا ہوتا ہے جس کوئی ایموشنز نہ ہو کوئی جذبات نہ ہو نہ اچھے نہ برے جس کے دل میں کسی کے لیے کوئی ترس نہ ہو کوئی رحم نہ ہو کوئی حس نہ ہو نہ کسی کی تکلیف پر اسے کوئی دکھ ہو نہ کسی کے غم پر وہ غمگین ہو نہ کسی کی خوشی پر خوش ہو یہ ساری کیا علامتیں ہیں سنگ دلی کی قصاوت قلبی کی تو جس کو یہ ڈائیگنوسز ہو جائیں اسے یاد رکھنا چاہیے اس کا دل بیمار ہے اور اس کو فوراً اصلاح کی فکر کرنی چاہیے یہ الگ بات ہے کہ ہر دل کا بیمار شخص جو ہے اس کی بیماری کے مختلف درجے ہو سکتے کسی کا ڈیمج تھوڑا ہوتا ہے اور کسی کا آخری درجے اور یہ تو آپ کو پتا ہے کہ اگر تو کیا ہوتا ہے ایک گھنٹے کے اندر مل جائے تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں لیکن اگر ٹائمز زیادہ گزر جائے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر بچنے کے چانسز نہیں رہتے تو جو ہی ڈائیگنوسز ہو کہ دل سخت ہے فوراً اصلاح کی تدبیر کرنی چاہیے فوراً حل سوچنا چاہیے اس کنڈیشن کو اگنور نہیں کرنا چاہیے ورنہ ہلاکت ہے انسان کے لیے کوئی بھی ہارٹ پیشنٹ پرہیز کا موالجے کا تو وہ اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں موت کے مودھ اکیل رہا ہے انڈرسٹوڈ ہے اسی طرح ایمانی کیفیت میں بھی اگر دل سخت ہے انسان کو فوراً علاج کی سوچنی چاہیے فوراً ایسی چیزیں اختیار کرنی چاہیے کہ جس سے اس کا دل صحت مند دل ہو جائے اس کے لیے کیا کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ دل کی سختی ہے دل کو جو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے تو آپ نے کیا فرمایا قرآن کو کسرت سے پڑھنا اور موت کو کسرت سے یاد کرنا دو چیزوں کی کسرت کر دی جائے یعنی قرآن پڑھنے کی کسرت اور موت کی یاد کیونکہ موت کی یاد ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان کو بہرحال ڈھیلا کر دیتی ہے نرم کر دیتی ہے بہت سے لوگ آپ دیکھیں جو ہدایت کی طرف آتے ہیں صراط مستقیم کی طرف آتے ہیں مستقیمین ہوتے ہیں ایک دالین ہوتے ہیں ایک مغدوب علیہم ہوتے ہیں اور ایک مستقیمین کہلیں ان کو مستقیمین جو ہیں بٹکتے ہوئے راہ گم کیے ہوئے جب سیدھے رستے پہ آتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی اور ان وجوہات میں جو کئی ایک ہو سکتے ان میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کی موت یا کوئی حادثہ ان کو اس طرف لے آتا ہے ہوتا ہے نا ایسا یعنی زندگی میں کوئی بہت بڑا سیٹ بیک ملتا ہے تو اب پھر دو رستیں یا تو اور سنگ دل ہو جائے انسان اور یا پھر اللہ کی طرف رجوع کر تو جو مستقیم ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور مغدوب علیہم کیا ہوتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں یہ انہی کی علامت ہے نا مغدوب علیہم کی تو پہلا کام کیا ہے کہ جو ہی احساس ہو انسان موت کے بارے میں سوچے اور اس میں آپ دیکھئے کہ جنازے پہ جانے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے مردوں کو اور قبرستان جانے کی اور کسی کی موت کی تازیت کرنے کی یہ اسی وجہ سے ہے انسان جب کسی ڈیڈ بارڈی کو دیکھتا ہے تو اسے کیا خیال آتا ہے اپنا خیال آتا ہے کہ ہم نے بھی یہی جانا ہے تو یہ چیز انسان کے دل کو نرم کرتی کہ بہرحال یہاں جانا ہے پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت تو قرآن میں جب انسان بہت سی قوموں کی تباہی کی قصے پڑتا ہے یا اللہ کے عذاب کی بات پڑتا ہے یا پھر جنت کی یہ سب کچھ دلوں کو نرم کرتا ہے پھر اسی طرح اللہ کے ذکر کی کسرت اللہ کا ذکر جہا وہ دلوں کو اتمنان دیتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کیونکہ ہارٹ اٹیک یا ہارٹ کی بیماریوں کے ایک بڑی وجہ کیا ہے سٹریس سٹریس کھل کرتا ہے ہے نا انڈرسٹوڈ بات سب کو معلوم تو اسی وجہ سے ہارٹ پیشنٹ کو ایسی باتیں نہیں بتائی جاتی ایسی خبریں نہیں سناتے جو سٹریس لانے والی ہوں یا جو اس کو پریشان کرنے والی ہوں بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو تو انسان بڑی سے بڑی باتیں ایسا ہزبنٹ کو یا وائف کو تو ایک ہی پارٹنر اس کو جھیلتا رہتا ہے کہ میں یہ سٹریس دوسرے پر نہیں جانے دوں تاکہ اس کا مرض اور نہ بڑھ تو سٹریس سے ریلیف بہت ضروری ہے اور وہ ریلیف ملتا ہے کس سے اللہ کے ذکر سے ذکر کی کسرت قرآن ہی ہمیں علاج بتاتا ہے پھر اس کے بعد نیک لوگوں کی مجلس یا علم کی مجلس کہلیں کیونکہ اچھی مجلس جو ہے اچھے دوست کی اچھی صحبت کی مثال کس سے دی گئی خوشبو بیچنے والے کی طرح سے تو ایسی مجلس جس میں انسان بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے کیونکہ بعض وقت تنہائی میں اسے ذکر نہیں ہوتا تنہائی میں وہ قرآن نہیں پڑھ پاتا تو ایسے لوگوں میں جا کے بیٹھ جائے کہ جہاں اس کو موقع مل جائے اور پھر ایک اور چیز کمزور لوگوں پر رحمت و شفقت کرنا یتیموں پر مسکینوں پر بچوں پر یہ دلوں کو نرم کرتا ہے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کا اظہار کیا کہ میرا دل سخت ہے تو آپ نے اسے کیا کہا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا مسکین کو کھانا کھلانا بیماروں کی غریبوں کی فقیروں کی مدد کرنا یہ چیزیں انسان کے دل کو نرم کرتی ہیں حدیث میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما تم ان پر رحم کرو جو زمین میں ہیں چاہے ہم انسان ہیں جانور ہیں پودے ہیں کوئی بھی چیز تو وہ تم پر رحم کرے گا جو آسمان میں تو اللہ کی رحمت محسنین کے قریب تر ہے کوئی بھی چیریٹی کا کام کوئی بھی خیر اور بھلائی کا کام جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے ایسی چیزیں بھی دلوں کو نرم کرتی ہیں یعنی اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت چاہے وہ مال میں کم ہو چاہے علم میں کم ہو چاہے رتبے میں کم ہو چاہے کسی بھی طرح ان کا خیال کرنا ان کی کیر کرنا تو یہ چیزیں انسان کے دل کو نرم کرتی ہیں تو یہاں حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ جب لوگوں کے پاس عذاب آیا تو وہ اس سے سبق سیکھنے کی بجائے اور سنگ دل ہو گئے اور شیطان نے ان کے برے عمال ان کے لئے بہت خوشنما بنا دیئے فلم ما نسو پھر جب وہ بھول گئے اور ابھی تنسونہ میں دو ماں نے بتایا میں نے ایک بھولنا اور دوسرا چھوڑنا فلم ما نسو پھر جب وہ بھول گئے یا انہوں نے چھوڑ دیا ما ذکرو بھی جو وہ یاد کروائے گئے تھے یعنی جو ان کو یاد کرائے گیا تھا اللہ کے احکام فتحنا علیہم ابواب کل شئی کھول دیئے ہم نے ان پہ دروازے ہر چیز کے ابواب باب دروازہ کس لیے لگایا جاتا ہے پروٹیکٹ کرنے کے لئے مثلا آپ گھر کا دروازہ لگاتے ہیں یا دروازہ بند رکھتے ہیں تاکہ حفاظت رہے اسی طرح علماری کا دروازہ اسی طرح خزانے کا دروازہ تو دروازہ کھلنے سے کیا ہوتا ہے جو کچھ اندر وہ باہر آ جاتا ہے تو یہاں ابواب کل شئی ہر چیز کے دروازے کھول دیئے ہم نے ہر چیز کے دروازے کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی نعمتیں عام ہونے لگی ان پر یہ ایک اور طرح سے آزمائش تھی ایک آزمائش کیا تھی ان پر حالات تنگ کیے گا پریشانی ان کے اوپر آئی عذاب آیا یعنی تکلیف مراد اور دوسرا کیا ہے ہر چیز کے دروازے کھول دیئے گئے ہر چیز سے مراد کیا ہے ہر نعمت رسک مال دولت سٹیٹس یعنی ہر دنیا کی جو نعمت ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے جس کی انسان تمنا کرے یعنی انسان کو وہ سب ملنے لگا جس کی وہ تمنا کرتا تھا ہر خوشحالی ہر طرح کا سکون آرام یعنی جو بھی تم نام لو ہر چیز ملنے لگ گئی اب ایسے میں انسان کیا سمجھنے لگتا ہے جب اس کا ہر کام ہوتا چلا جائے تو انسان کس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے اللہ مجھ پر راضی ہے میں تو کوئی بات غلط کرتا ہی نہیں کوئی کام غلط نہیں کرتا کیونکہ اگر اللہ مجھ سے راضی نہ ہوتا تو یہ سب کچھ ملے کیوں ملتا حالانکہ وہ آزمائش کی ایک دوسری شکل پکڑنے کا ایک دوسرا طریقہ رسی ڈیلی کی جاری دراست کی جاری حتی یہاں تک کہ اِذَا فَرِحُ جب وہ پھول اٹھے خوش ہو گئے اور یہاں عام خوش ہونا مراد نہیں بطر اور مرح کے معنوں میں بطر کیا ہوتا ہے اکڑنا پھولنا اور اکڑنا یہ مراد یہاں تک کہ جب وہ پھول پڑے یا خوش ہو گئے یعنی ویسے تو نعمت پر خوش ہونے میں کوئی حرج نہیں لیکن یہاں کس قسم کی خوشی مراد ہے اکڑنے والی خوشی جس میں اترانہ اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا کس وجہ سے بیما بوجہ اس کے جو اوتو وہ دیئے گئے جو ان کو نعمتیں ملی ان نعمتوں کو پا کر وہ خوب اکڑنے لگے اکڑناہم بختتن پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک پہلے ان کے اوپر خوب آسانی کر دی پھر اچانک ان کو پکڑا یعنی عذاب میں بختتن کہ انسان نے سوچا بھی نہیں بختتا کہتے ہیں جس کی اطلاع ہی نہیں تھی کوئی علامت ہی نہیں آثار ہی نہیں سوچا بھی نہیں تھا اچانک فَإِدَاہم تو جب وہ مُبْلِسُون مایوس ہونے والے ہو گئے اللہ کی رحمت سے ہر خیر سے مُبْلِسُون کا لفظ بے لامسین سے جس سے لفظ ابلیس بنا تھا پیچھے آپ پڑ چکے ابلاس کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہر خیر سے مایوس ہونا نا امید ہو جانا حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود کسی قوم کو اس کی خواہشات کے مطابق دیتا جا رہا ہے یعنی ایک قوم اللہ کی نافرمان ہے اور پھر بھی اس پر دنیاوی نعمتوں کے خزانے کھلتے چلے جا رہے ہیں وہ جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں ترقی ترقی ہے تو یہ استدراج ہے ڈھیل دینا ہے یہ اللہ کی رضا مندی نہیں لیکن عام لوگ کیا سمجھتے ہیں اللہ ان سے بڑا راضی ہے کیونکہ ان کے پاس یہ سب کچھ ہے پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی مسند احمد کی روایت کہ اللہ تعالیٰ انسان کو تنگی میں بھی آزماتا ہے اور خوشحالی میں بھی آزماتا ہے اور خوشحالی والی آزمائش زیادہ سخت ہے کیونکہ تنگی والی آزمائش میں تو انسان پھر پلٹ آتا ہے پلٹنے کے چانسز زیادہ ہوتے لیکن ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں کہ جو نعمت پا کر پھر شکر بھی ادا کریں اکثر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ نعمت پا کر فوراں اللہ کو بھولنے لگتے دین سے دور ہونے لگتے وہ سمجھتے ہیں ہم بتنی کیسی اچھی چیز ہے کہ اللہ ہمیں اتنا نماز رہا ہے اور اتنا دے رہا ہے اس لیے اب ہم اللہ کے لادلے ہوگے آپ جو چاہیں ہم کریں یہ انسان کی بھول ہے دھوکہ ہے تو پھر ایسے لوگ جن پر پہلے خوشحالی آئے اور پھر پکڑ آئے پھر کوئی مصیبت آئے تو وہ ان کے لئے بڑی ہی تکلیف دے ہوتی اور دیکھیں کہ جب انسان کسی نعمت کا عادی ہو جائے اور پھر یکا یک کوئی نعمت اس سے چلی جائے تو اس کے لئے زندگی دوبر ہو کے رہ جاتی ہے حرام ہو جاتی ہے یہ بلکل ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص دنیاوی اعتبار سے خوب عیش و عشرت میں ہو کہ یکا یک کسی جن کی وجہ سے اسے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے تو عموماً ایسے لوگ جب جیل جاتے ہیں تو وہ نرم پڑھنے کی بجائے کچھ سیکھنے کی بجائے آجزی اختیار کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اور اکڑنے لگتے ہیں اور وہ کسی بھی کسور کا اطراف نہیں کرتے اور پھر جب ان کی بات مانی نہ جائے تو فَإِذَا هُم مُبْلِسُون بلکل مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے یا ان دنوں کے پھرنے سے اور بالاخر ختم ہو کر رہ جاتے ہیں یعنی یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں نا یہ اجتماعی لیول پہ بھی ہو سکتے ہیں اور انڈویجولز کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں فَقُتِعَ تو کٹ دی گئی دابِرُ الْقَوْم قوم کی جڑ کس قوم کی الَّذِينَ ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا تھا یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ نے کٹ دی بلکہ کیا کہا گیا کٹ دی گئی میں لفظ کی بات کر رہی ہوں کہ یہ کہنے کی بجائے کہ اللہ نے کٹ دی یہ کہا گیا ہے کٹ دی گئی اللہ کا نام نہیں لیا گیا کیوں یعنی شر کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف نہیں کی گئی حالانکہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ کوئی تکلیف آئے یا کوئی خوشی آئے سب آتی اسی کی طرف سے لیکن شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی اس کی ایک اور مثال ہے سورة الجن آیت نمبر دس میں آتا ہے کہ کیا زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا یعنی یہ نہیں کہا اللہ نے شر کا ارادہ کیا بلکہ وہاں بھی مجھول استعمال ہوا ہے یعنی یہ کہنے کی بجائے کہ تیرے رب نے شر کا ارادہ کیا یا رحمت کا کیا کیا کہا گیا ایک کو مجھول انداز میں بیان کیا گیا اور ایک کو معروف انداز میں اس میں ایک عدب کا پہلو بھی تو ہے یعنی گفتگو جو ہوتی ہے یا بات کا جو انداز ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے اور وہ میٹر کرتا ہے اور قرآن سے ہمیں گفتگو کے عذاب بھی پتا چلتے ہیں بات کو بیان کرنے کا سلیقہ بھی پتا چلتا ہے کہ کوئی بات کس طرح کی جاتی ہے بعض اوقات ایک ہی بات بلکل درست ہوتی ہے یہ سچ ہوتی ہے اور حقیقت پر مبنی ہوتی ہے مگر کہنے کا انداز درست نہیں ہوتا تو انداز کی غلطی سے بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے یعنی انداز کی جو کمزوری ہے اس سے بات بدل جاتی ہے فَقُتِعَنْ تو کارٹ دی گئی دابر دابر کا لفظ چینا دبر سے دبر ہر چیز کا آخری حصہ ہوتا ہے پشت کے معنی پیٹ ہر چیز کا آخری حصہ تو کون کی دابر کاٹ دی گئی آخری حصہ بھی کاٹ دیا گیا مراد اس سے کیا ہے پوری جڑ کاٹ دی گئی جیسے جڑ نچلا حصہ ہوتا ہے نا آخری حصہ ہوتا ہے پودے کا اوپر سے چلیں تو تو اگر کسی پودے کے پتے کاٹ دیے جائیں تو کیا ہوتا ہے پودہ بچ جاتا ہے سروائیو کر ساتا ہے لیکن اگر کسی پودے کی جڑ کاٹ دی جائے تو پھر کسی جیس کی طرف اشارہ مکمل ہلاکت کی طرف تو اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا ان کی جڑ کاٹ دی گئی ان کی گناہوں کی پاداش میں اور خاص طور پر یہاں ظلمو کہا گیا ظلم کی وجہ سے کہ اب ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا مکمل خاتمہ والحمدللہ رب العالمین اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ اس نے جڑ کاٹ دی کیا جب کسی قوم پر عذاب آئے تو اس موقع پر الحمدللہ کہنا چاہیے ٹھیک کیوں کہا گیا والحمدللہ رب العالمین ظلم کا خاتمہ کس بات کی علامت ہے یہاں کیا کہا گیا کہ ایسی قوم کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تو ظلم کا خاتمہ کیا تقاضہ کرتا ہے شکرانے کا اگر آپ سے کسی کا ظلم ٹلے تو آپ کیا کہیں گے الحمدللہ کہ یہ مسئیبت ٹل گئی پھلاں جو مجھ پہ ظلم کرتا تھا اللہ نے اس کو روک دیا تو یہاں جو اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے وہ اس بات پر ہے کہ اللہ نے ظالموں کا خاتمہ کیا اور ظالموں کے خاتمے کا مقصد کیا ہے ظلم کو ختم کر ظالم ظلم کرتے ہیں تو ظلم ختم کیا تو ظلم کا خاتمہ جو ہے وہ ایک پسندیدہ بات ہے کیونکہ شکر عام طور پر کب ہوتا ہے جب کوئی نعمت ملتی ہے یا نہیں عذاب کے آنے پر کسی قوم کے تو شکر نہیں ہوتا لیکن کس بات پر شکر ہوتا ہے ظلم ختم ہو گیا قل ارائیتم کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے کیا مطلب ہے کیا دیکھا تم نے غور کیا تم نے اور یہ سوال جواب کو مطالبہ کرتے ہیں یعنی بتاؤ مجھے ان اخذ اللہ اگر لے لے اللہ کیا سمعاکم تمہاری سمات کو یعنی سننے کی صلاحیت تمہاری لے لے وَأَبْسَارَكُمْ اور تمہاری آنکھیں لے لے وَخَتَمَا اور مُحَرْ لَگَا دَي الَا قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں پر مَنْ اِلَا هُنْ کون ہے وہ الہ غیر اللہ ہی اللہ کے سوا یعنی سوال کیا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ذرا لوگوں سوچو تو سی اگر تمہارے کانوں کو کوئی تکلیف پہنچ جائے اور تم سننے کے قابل نہ رو یا آنکھوں کو پہنچ جائے اور دیکھنے کے قابل نہ رو یا تمہارے دل کو کوئی نقصان ہو جائے کون ریپلیسمنٹ کر سکتا ہے اس کے آپ کہیں گے کہ لوگ اب تو آنکھیں بھی ڈونیٹ کرتے ہیں تو نئی آنکھ لے سکتے ہیں اور ہارٹ ریپلیسمنٹ بھی ہونے لگ گئی ہے ہم چلے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس اسپتال چلے جائیں گے ضروری تو نہیں کہ نئی آنکھ جو آپ لیں یا نیا دل لیں وہ ضرور کام بھی کرے اور وہ اپریشن کامیاب بھی ہو اور وہ بھی اگر آپ کو ملا تو وہ بنایا کس نے تھا وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے جو کچھ بھی یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان کے آزا کو بھی اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے کان میں گڑ بڑ ہو گئی نظر کم ہو گئی دل کی کوئی تکلیف ہو گئی تو اس وقت اللہ ہی کو پکارنا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو علاج نہیں کروانا چاہیے یہ نہیں کہا جا رہا تکلیف کے وقت علاج کرانا بھی تقدیر کا حصہ ہے اور یہ بھی دین کا یہ حصہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا چاہیے لیکن یہ سمجھنا کہ سب کوئی ڈاکٹر کے ہاتھ میں یہ شرک ہے اور اللہ سے بڑھ کر کسی انسان کی اوپر اعتماد کرنا یہ غلط ہے اللہ جب چاہے کسی چیز کے اندر قوت رکھ دے اور جب چاہے نکال لے مثلا آگ جلاتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کونی بردن وَسَلَامَنَا لَا عِبْرَاہِمْ تو آگ کیا ہو گئی تھنڈی ہو گئی اس نے نہیں جلایا اللہ نے یہ دنیا اسباب پر بنائی ہے لیکن اللہ نے ایسے ایسے حالات بھی پیدا کیے بندوں کی عبرت کے لیے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو تمہارے اسباب کام نہیں کریں یعنی یہ تو ہے کہ اللہ نے یہ دنیا اسباب سے بنائی ہے اور اسباب عمل کرتے ہیں اللہ نے انسان کو ذہن دیا انسان نے مختلف طریقے نکالے بیماریوں کے علاج کے اینک ایجاد ہوئی کان کے آلے ایجاد ہوئے دل کو پیس میکر بنائے گئے یہ ساری چیزیں انسان نے بنائی لیکن انسان کو عقل کس نے دی صلاحیت کس نے دی وہ اللہ ہی کے دی ہوئی تھی انظر دیکھو اور بصیرت کی نظر سے دیکھو غور کرو کیفہ کس طرح نصرف العیاتی ہم پھیر پھیر کلاتے ہیں آیات نصرف ہو یعنی مختلف قسم کلاتے ہیں سوادر فیس کا روٹ ہے اور العیات سے مراد دلائل ہیں دیکھو ہم کس طرح دلائل کو بدل بدل کے لاتے ہیں کبھی بات ایک طریقے سے سمجھاتے ہیں کبھی دوسرے طریقے سے سمجھاتے ہیں اور آیات میں کونی اور شرع دونوں چیزیں آتی ہیں شمس و کمر بھی آتے ہیں لیل و نہار بھی آتے ہیں جس طرح کبھی سورج دیکھتا ہے کبھی چاند دیکھتا ہے کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ تبدیلی کیوں پیدا کرتے ہیں تاکہ انسان متوجہ ہو سورج کا نکلنا آپ کو متوجہ کرتا ہے آپ ہر روز سوچتے ہیں اچھا سورج نکل اور اگر آپ کی کھڑکی سے نظر آتا ہو تو آپ ضرور ایک دفعہ جھانکے دیکھتے ہیں کہ نکل رہا ہے اسی طرح جب غروب ہوتا ہے تب بھی آپ توجہ کرتے ہیں لیکن عموماً جب دن میں چڑھا ہوا ہوتا ہے تو پھر آپ اتنا نہیں دیکھتے تو سورج کا نکلنا آنا اور جانا یہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے جسے ابراہیم علیہ السلام شان ستارے کو دیکھ کے متوجہ ہوئے تو اس کی طرف اور پھر جب دوبا تب بھی متوجہ ہوئے دونوں چیزوں کا الگ نتیجہ یہ ایفیکٹ تھا تو یہاں پر یہ بتا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم پھیر پھیر کے پلٹ پلٹ کے باری باری مختلف طرح ورائٹی کے ساتھ چیزیں لاتے ہیں اور جسے ورائٹی کے بات پہلے بھی ہوئی تھی کہ ہر روز آسمان کا ایک نیا رنگ ہوتا ہے غروب اور طلوع کے وقت ہر دن کا جو ڈیفرنٹ رنگ ہے وہ اس کا کمپیریزن کیا جا سکا کوئی دو دن ایک جیسے نہیں ہوتے آپ صویرے اٹھتے ہیں اور آسمان کا رنگ کچھ اور اگلے دن اٹھتے ہیں کچھ اور ہوتا ہے اسی طرح مغرب کے وقت ہر روز اگر آپ غور کریں تو ایک نیا مطلع ہوتا ہے ایک نیا رنگ اور ایک نیا شیڈ اور ایک نیا انداز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی ورائٹی کیوں پیدا کی ان نشانیوں میں تاکہ لوگ غور و فکر کریں اسی طرح جو قرآن کے دلائل ہیں ان دلائل کے اندر بھی بہت تنوہ ہے کبھی اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے سمجھاتا کبھی دوسرے طریقے سے لیکن دیکھو ہیں لوگوں کا حال ثمہم یسدفون پھر وہ مو پھیر جاتے ہیں یسدفون کا لفظ جو ہے صدف سے ہے سات دال فے صدف کہتے ہیں سخت چیز کو پہاڑ کا کنارہ پہاڑ کا جو کنارہ ہوتا ہے وہ کتنا سخت ہوتا ہے اگر آپ ہاتھ رکھیں اس پر یعنی اگر آپ پتھر کی اوپر ویسے ہاتھ رکھیں تو وہ آپ کو اتنا سخت نہیں لگتا لیکن اگر آپ اس کی چونچ پہ یا کنارے پہ ہاتھ رکھیں تو کیا ہوتا ہے ایک دم چھپ جاتا ہے آپ کو اندر تک فرق ہوتا ہے نا تو وہ کنارہ جانا وہ صدف کہلاتا ہے اسے رسیپ کے لئے صدف کا لفظ استعمال ہوتا ہے سیپ کیا ہوتی ہے جسو موتی ہوتا ہے وہ نرم ہوتی ہے سخت ہوتی بہت سختیز ہوتی ہے وہ تو یسدفون کا مطلب ہے عبرت نہیں لیتے سنگدلی کا شکار ہوتے ہیں اور پھر وہ حق سے پھر جاتے ہیں تو یہاں مراد سخت اعراز ہے یعنی سختی کے ساتھ پھر جاتے کوئی سبق نہیں لیتے اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ وہ انسانوں کو مختلف نشانیاں دکھاتا ہے دلائل لاتا ہے کہ اگر ایک سے بات سمجھ نہیں آئی تو دوسرے سے سمجھ آجائے لیکن انسان کا حال کیا ہے کہ وہ دیکھتے دیکھتے ان چیزوں کو اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ غور بھی نہیں کرتا اور سبق بھی نہیں سیکھتا عبرت ہی نہیں پکڑتا تم مہم یستفون وہ اس کے لیے کیا بن جاتی روٹین کی بات نارمل چیز آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا قل آرائیتکم کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے یعنی بتاؤ مجھے غور کرو تم ان اتاکم عذاب اللہ بختتا اگر آجے تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچھانک او جہرتا یا اعلانیا حل یحلکو کیا حلاک کی جائے گی اللہ القوم الظالمون سوائے ظالم قوم کے یعنی کوئی اور یعنی نہیں حلاک کی جائے گی یہاں بھی استفہام نفی کے معنوں میں حل بمانا لا ہے اللہ آرہا نا بعد میں بختتا کا کیا معنی ہوتا ہے اچانک بغیر اطلاع کے بغیر کسی نشانی کے بغیر کسی تمہید کے ایک دم یکا یک ابرپٹلی اور جہرتا کا معنی ہے سامنے دیکھتے دیکھتے وہ اچانک چینج آتے 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 یعنی نشانی کے ساتھ یا ایک تمہید کے ساتھ اعلانیہ طور پر دن کے وقت کھلے آم سامنے دیکھتے ہوئے یعنی دونوں طرح سے یعنی عذاب جو ہے دونوں طرح سے آسکتا ہے انسان ہشیار رہے دن کو بھی آسکتا ہے رات کو بھی آسکتا ہے اچانک بھی آسکتا ہے اور آہستہ آہستہ بھی آسکتا ہے جیسے کہ سورة تینس آیت ففٹی میں آتا ہے قُلَا رَأَيْتُمِنْ اَتَاكُمْ اَذَابَهُ اگر عذاب آگئے تو پھر لوگ کریں گے کیا پھر اسی طرح سورة العراف میں آتا ہے کہ کیا بستی والے اس بات سے بے خوف ہو گئے بے فکر ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آئے جبکہ وہ سو رہے ہوں سوتے میں آجائے سب کچھ بعض اگر ہم دیکھے سو رہے ہوتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں تو درخت اٹھے ہوئے اور ایک تباہی مچی بھی ہوتی لیکن ہم تو ایسے گھروں میں رہتے ہیں کہ جہاں باہر کشور اور آواز اندر بعض اوقات کم ہی اثر کرتی ہے ساؤنڈ پروف جگہوں پہ سنامی کو آپ دیکھیں باقی جتنے بھی سنو سٹروم کو آپ دیکھیں بعض اوقات سنو سٹروم رات کو آپ سوئے ہوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو ہر طرف نقشہ ہی بدلہ ہوتا ہے اور بعض اوقات آپ کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے انسان گھر سے نکلتا اچھا بھلا اور کچھ سے کچھ ہو چکا ہوتا ہے واپس پلٹنے تک یہ سب نشانی اللہ کیوں دکھاتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی بے خوف نہ ہو مطمئن نہ ہو جاؤ کہ کچھ نہیں ہوتا بڑا اچھا دن نکلا بہت انرجیٹک ہیں ہم سب کچھ کھانے پینے کو ہے سب ایسے ہی چلتا رہے گا بجلی چلی جائے تو کیا حال ہو اور پھر آپ دیکھیں کتنے بھی طوفان ہے اگر اللہ بارش کو نہ روکے تو کیا کر لیں گے آپ برف کو نہ روکے تو کیا کر لیں گے سارے گھر دب جائیں اس میں کیا کر سکتا ہے کوئی کچھ کر سکتا ہے نکل سکتا ہے نہیں یہ تو اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ وہ جینے کا موقع دیتا ہے ہم سوتے ہیں صبح نہ اٹھ سکے تو کیا کر سکتے ہیں کوئی ہے جو میں آکے اٹھا سکے پھر کوئی نہیں اسی لئے ہر روز صبح اٹھ کے کیا کہنے کو کہا گیا الحمدللہ اللہذی احیانا بعد اما آماتنا کیونکہ نین تو موت کی طرح ہم تو شاید مرے پڑے تھے اللہ نے پھر اٹھا دیا پھر ایک دن اور دے دیا زندگی کا لیکن ہم ان ساری نعمتوں کو فرگرانٹڈ لیتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے اور یہ تو ہمیں ملنی چاہیے اور ملتی رہیں گی ایسے ہی اور پھر کر لیں گے توبہ جب کبھی موقع ملا زندگی میں ابھی تو بہت وقت ہے یہ ایٹیٹیوڈ کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا تو کیا پھر ہلاک ہوگی سوائے ظالم قوم کے کچھ اور تو ایسے میں انسان کا فرض کیا بنتا ہے کہ انسان کیا کرے اللہ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کر لے اس میں آپ دیکھئے کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ظلم جو ہے وہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے ظلم کیا ہے کسی کے حق میں کمی کرنا خواہو اللہ کا حق ہو یا بندوں کا حق ہو بندوں کو بھی ان کا حق نہ دینا مثلا والدین کا حق نہ دینا اولاد کا حق نہ دینا شوہر بیوی کا ایک دوسرے کو حق نہ دینا ہمسائے کا حق نہ دینا یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتی ہیں ظلم ہی کی قسموں میں آ جاتی ہیں نماز کو اس کا حق نہ دینا جلدی جلدی نماز پڑھنا وضو کو اس کا حق نہ دینا اللہ کی عبادت سے مو مڑنا یہ سب چیزیں ظلم میں آ جاتی ہیں اور ویسے اگر انسانوں کے ساتھ ہی کہ ان کو نقصان پہنچانا بے وجہ ایسے ہتھیار تیار کرنا یا ایسی چیزیں تیار کرنا جس سے انسانیت کی ڈسٹرکشن ہو یہ سب چیزیں ظلم میں آ جاتی ہیں اور ایسے ظالم فلا نہیں پاسکتے وقتی طور پر اگر ظالموں کو نعمتیں ملتی بھی جائیں تو یہ دراصل کیا ہے اللہ کے قانون استدراج کی وجہ سے ہے کہ وہ محلت دے رہا ہے کہ شاید سنبھل جائیں پہلے وہ ایک قوم اوپر جاتی پھر محلت ملتی پھر وہ غلط کام کرتی پھر پکڑ آتی پھر وہ ڈاؤن فال یعنی کہ پارشلی تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے پھر موقع مل جاتا ہے پھر اوپر نیچے آتے آتے حتیٰ کہ پھر سنبھلنے اور پلٹنے کا وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ